السلام علیکم بھائیو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آج آپ لوگ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کی آیا ہوں جس میں میں آپ لوگ کو جاوہ سکرپ کا چینج سی ایس ایس سٹائل کی بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اور اس پہلی ویڈیو میں ہم نے چینج ایشٹی میل کانٹینٹ کیا تھا جس طرح کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ والا کورنگ کیا تھا کہ ایشٹی میل کے اندر جاوہ سکرپ کی طرح ہم کانٹینٹ کیس طرح ایڈز کر سکتے ہیں ایسا بٹن ٹلک کر کے تو اسی کام کو میں کوپی پیسٹ کر کے نیا فائل بنا لیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں فور ڈوٹر چینج سٹائل ڈوٹ ایشٹی میل کیونکہ ایشٹی میل کے اندر ہی میں جو اسکرپ لکھ رہا ہوں تو یہی چیز ہمارے پاس میں ان چیزے کے ایکسٹینشن ہم نے ایشٹی میل ہی رکھنی ہے تو اس کا کلر میں رکھ لیتا ہوں پینک یا گری کر لیتے ہیں بلکی میں کر لیتا ہوں اس کا کلر گرین یلو میں کر لیتا ہوں اس کا میں کر لیتا ہوں ریڈ اس کا میں کر لیتا ہوں بلو ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سیمپل ڈیو آئیں گے اس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں آپ لوگ کو کروایا تھا اور یہ کوڈ ہم ابھی نیا لکیں گے اس کو ہمیں یہاں سے مٹانا پڑے گا تو یہ ہمارے پاس سیمپل چیز ہے کہ ہم نے ایک کلاس لیا ہے وان کی نام سے اور آئی ڈی پسٹ دیا ہے پھر اس کے اندر ایک پیرا گراپ رکھا سیم اٹیز دوسرا پھر تیسرا پھر ایک دو تین بٹن میں نے کریٹ کی ہے بنہ لیا ہے آئی ڈی میں نے اے بی سی دے دیا ہے تو ابھی اسی کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر میں جو اسکرپ آپ کو سٹائل مطلب کے چینج کر کے دیکھا دیتا ہوں اس کو کنٹرول سیو کر لیتے ہیں اور میں اس کو کر لیتا ہوں رنہ کنٹرول سیو کرنے کی بار میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس میں نے کلر جو دیا تھی وہی آگئے تو ابھی اسی کی سٹائل کو ہم کیا کر لیں گے سٹائل کی چینج کر لیں گے اسی پہلی ویڈیو میں ہم نے یہاں پہ کونٹینٹ چینج کیا تھا heading وہاں لگا کے اور ابھی اس کو ہم نے سٹائل کے اندر تبدیلی لانی ہے میں نے آپ کی سامنے تو دیکھتے اس کو ہم کی طرح کر لیتے ہیں تو جانا ہے ہم نے یہاں پہ سکرپٹ کے ٹیک کی اندر ہم نے یہاں پہ وہی فنکشن لگانا ہے मैں ڈ документ dot get element by id اور اس کے علاوہ میں نے کونسی بٹن پہ کلیک کرنا ہے وہی میں نے لگا لیا on click function میں نے لگا لیا on click function ذو کی بعد ہم کیا کریں گے ہ وای چیز ڈالیں گے جسے ہمیں change کرنی ہو document.getElement why id کر لیں گے تو اسی کے اندر میں کرلیتا ہوں ابھی میں یہ Plan design tinham اسی کا design change ہو 1st diyor کا, 1st id کا تو میں یہ پڑوں گا اس کا FinOW j intense width width میں دے دیتا ہوں میں کرلیتا سکا width 400 پکنے اور اس کو میں کوپی پیسٹ کر کے دوسرا بنا لیتا ہوں اس کا میں دے دیتا ہوں ہائٹ میں کر لیتا ہوں ہائٹ میں بلکہ کچھ آس پکسل کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں رکھ لیتا ہوں ہائٹ اس کو سیو کر دیا میں نے سیو کرنے کی بعد اس کو رن کر کے دیکھتا ہے میں اس کو ریپریش کر لیتا ہوں اب جیسے میں پہلے بٹن پر کلک کروں گا تو اس کا ڈیزین چینج ہوگا میرے پاس اچھا تو یہ کیوں نہیں ہوا ابھی دیکھتے ہیں کوئی اس میں ایرر ہے کوئی چیز ضرور اس میں ہے یا میں نے ریپریش نہیں کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس میں مسئلہ کیا ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس ویسے تو ایشوز نہیں آنا چاہیئے تھا ایشوز یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اندر میں ہم نے اس میں کولم لگایا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے پاس سٹائل اس کا کیا ہو گیا چینج ہو گیا پھر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کارڈ میں سے مطلب کہ جو بھی میں ہم نے یہ میں نے دیا جا تو اس کا چینج ہو گیا اس کا چینج ہو گیا اس کا چینج ہو گیا تو ابھی اس کی سیکنڈ کے اوپر کام کر کے دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈ کر لیتے ہیں اس کی اندر میں کر لیتا ہوں بی بٹن مطلب کہ یہ بٹن پہ سیکنڈ بٹن پہ ابھی میں کلک کروں گا تو میرے کو چینج چاہیے تو اون کلک لگا لوں گا یہاں بھی فنکشن اون کلک فنکشن چیز ہو گیا ڈاکومنٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈ ہو گئی تو اس کی اندر میں کر لیتا ہوں سیکنڈ یہ سیکنڈ والا ڈیو کے اندر میں چینج کر لیتا ہوں تو یہ رہا ہمارے پاس سیکنڈ ابھی میں کر لیتا ہوں اس کا سٹائل میں سٹائل کر لیتا ہوں ویڈت مجھے چاہیے کہ ویڈت میرے پاس کم ہو پکسل مجھے چاہیے چھوارسو پکسل مجھے چاہیے ابھی میں اس کو کوپی پسٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں کر لیتا ہوں 200 اور اسی کا میں دے دیتا ہوں ہائٹ اس کے اندر ہم سب کچھ دے سکتے ہیں اس طرح کہ اس کا بیگراؤنڈ کلر یہ پروپٹی ہمارے پاس آگئی بیگراؤنڈ کلر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں مجھے چاہیے کہ بیگراؤنڈ کلر گرین سے مجھے ہو بلیک آ جائے کلر ہے بلکہ 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 پینک کر دیتے ہیں ابھی میں اس کی کر لیتا ہوں اس کو کر لیتا ہوں ریپریش یہ بٹن پہ ہم جیسے کلک کریں گے ہمارے پاس پورا دیو کی سٹائل مکمل یہ ہم نے جاؤسکریپ کی طرف چینج کر لی تو یہ تا ہمارا آج کی ویڈیو یہ تیسرا اپ لوگ کے لیے وہ ہو گیا آپ پر ایک ٹس کریں اس کی اوپر انشاءاللہ آپ بھی اپنا کام جاؤسکریپ سے لے سکتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک شیئے اور سبسکرائب کرنا نہ بولئے اللہ حافظ